زمبابر زمبابر میرا بابر ترائن پہ کیسے کیا ایسی سی نے غلق کیا جب سے جائشہ آیا میں نے کیا کہا سازش ہو گئی مقابلہ کرنا ہے تو اگر سیکھنا ہے تو کولی سے سیکھیں اس نے ہم ہمیشہ سے یہ کہتے تھے ہمارے زمانے میں کہ انڈین جو ہیں وہ فیزیکلی ویک ہیں بابر آزم ایک پوزیشن ایسی سی نے اناؤنس کری نمبر نائن پہ یہ بابر آزم کے لئے بہت اچھا ہوا ہے ونڈے میں بھی اس کو نیچے لانا چاہیے ونڈے میں وہ نمبر ون بیٹر نہیں ہے میں تو نہیں مانتا بابر کا اگر ہم کمپیریزن کرنا چاہے ہم کیا آپ سے بلکہ ہم بوچیں گے تو آپ کی طرح دونوں کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں میں بتا رہا ہوں آئی سی سی والوں یہ نہیں کرنا میرے کنگ نے اس رینکنگ کے لئے کرکٹ کھلی ہے اس رینکنگ کے لئے اس رینکنگ کے لئے بابر ہمارے کسی سے پیچھے لیکن رمیز راجہ بھی کہتے رہے کہ جناب بابر آزم نے اچھا کھلتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں بابر آزم کی لا جواب سیکس سٹوری رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تینوں فارمیٹس کے بہت بڑے وہ پلئر ہیں انفورچنیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ میچ ہارتے ہیں اور اگر آپ بابر آزم ہیں تو پھر ہیڈ لائنز آپ کی لگ جاتی ہیں بابر آزم گھنڈے کا کنگ ہے بابر آزم اپنے لئے کھیلتا ہے بابر آزم اس طرح ہے بھائی ایک ٹیس میچ کی بنیاد کے اوپر آپ نے بابر کو نمبر نو پہ بھیگ دیا نمبر تین سے نمبر نو پہ بھیگ دیا مائننس سکس جس تو جاتا ہے بابر کی ریٹنگ گیڑی ہے ابھی بھی اس گھنٹے کے فیان سوشل میڈیا پہ بھوو کر رہے ہیں کہ بابر کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے افلانہ ہوگا تو تم کہا بھائی شرم گار لو تھوڑی سی حیاء کر لو تھوڑی سی اب وہ ٹاپ ٹن سے بہر ہوگا اس نے جو محنت کی ہے وہ ریزلٹ اس کو ملا ہے اس کو پے بیک ہوا ہے میرے خانم ہے اب اس دنیا کا سب سے بہترین پلیئر ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ پورے پاکستان کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے ماں سوائے بابر آزم کی فارم کے پچھلے کئی عرصے سے بلکہ کافی مہینے سال ہوگئے ہیں کہ ٹاپ فائب میں اکروس دا فارمنٹ ہیز دیر بابر آزم بھائی اتنے دنوں سے کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا تھا ٹیسٹ میچ کرکیٹ میں کہ وہ ٹاپ ون رینک ون میں دکھایا جا رہا تھا اب جیسے ہی جیسا آئی سی سی کے چیئرمن بنے ہیں سب کو پتا چل گیا اور پرسو وہ چیئرمن بنے ہیں اور کل بابر آزم کی جو رینکنگ ہے وہ نو نمبر پہ آگئی ہے مطلب میرے کو تو لگتا ہے کہ وہ نو نمبر میں بھی لہنے کے لائک نہیں ہے اس کو ٹاپ ٹین سے باہر کر دینا چاہیے تھا لیکن بابر آزم کا رینک گھٹنے سے پاکستان میں کافی باکھلاٹ مچے ہوئی ہے کہ جیسا نے ایسا کیوں کیا بابر آزم کے ساتھ ڈائریکٹ ایک نمبر سے نو نمبر پہ کر دیا دیکھئے کئی سے بل بلا رہے ہیں پاکستانی یہ گھنٹے کا کینگ کرتا ہے کچھ نہیں اور آئی سی سی نا اس کو مطلب رینکنگز میں رینکنگز دیا جاتی ہے ٹھیک ہے اب نا آئی سی سی کو بھی اس کی بات پتا چلے گی کہ یہ گھنٹے کا کینگ ہے آئی سی سی نے اس کو ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینک ہے مطلب آپ کہہ لیں اسمان سے اٹھا کے روڑی میں پھینک ہے بابر آزم کو ٹیسٹ رینکنگ میں جب آپ پاکستانی رو رہے ہیں آپ کے یہ جو گھنٹے کا فینس تھے یہ سونو پیلی چپل ٹائپ کے یہ رو رہے ہیں آپ کے بابر آزم کس طرح جی وہ پتہ کہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ایک میچ کے بعد آپ ایک میچ کی پرفارمس کے بعد بابر کو اتنا نیچے پھینک سکتے ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھنٹے کے اتنی اتنی آپ کی اتنی آپ کی نالج نہیں کام کرتی کہ وہ کر کیا رہے ہیں پچھلے دو سالوں سے اب وہ اس نے ادھر ہی پھینکے بلکہ یہ بھی کم ہے اس کو ایسا جگہ پھینک رہا تھا جہاں یہ اٹھوی نہ پاتا ٹھیک ہے یہ نا بابر آزم کے جو فینس ہیں یہ بہت ہی گھٹیا قسم کے فینس ہیں لیٹرلی میں بتاتا ہوں وہ بابر آزم کہتا ہے نا کہ میں تو ہوں ہی ہوں آپ میرے سے بھی ایکسٹر پرو میکس ہو مطلب ان کو ابھی بھی وہ رینکنگز کا چکر اور رینکنگز اور وہ فلانا مطلب ابھی بھی یہ رینکنگز میں فسے ہوئے ہیں بے شک وہ پاکستان کو کچھ نہیں کر کے دے رہا ان کو رینکنگز چاہیے اس کی اوپر اور اس کو بھی اپنی رینکنگز اوپر چاہیے آئی سی سی نے اناؤنس کریم نمبر نائن پہ اور دس پہ فزوان باسید علی اپنا پوائنٹ او فیو دیتا ہے یہ بابر آزم کے لئے بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ جو اور ونڈے میں بھی اس کو نیچے لانا چاہیے ونڈے میں وہ نمبر ون بیٹر نہیں ہے میں تو نہیں مانتا باقی جو دینے والے ہیں وہ ہی دے رہے یہ بہت اچھا سائن ہے بابر کے لئے اب اس کو بھوک لگے گی اب اگر اس کو بھوک لگتی ہے تو بہت اچھی چیز ہے اور ابھی بھی اس کو بھوک نہ لگے تو بہت تکلیف ہوگی جو یہ آئی سی سی نے رینکنگ اناؤنس کری ہے میرے خیال ہے بابر کے لئے بہت اچھا ہونا چاہیے آج بابر آزم تین سے نو بر آگا ہے کیا کرائیڈ ہے میں بتا رہا ہوں آئی سی سی والو یہ نہیں کرنا میرے کنگ نے اس رینکنگ کے لئے ہی کرکٹ کھیلی ہے اس رینکنگ کے لئے ہی یہ ٹیمیں بنی ہے توچل میڈیا پہ اس رینکنگ کے لئے ہی پتہ نہیں کن کن بچیوں کے نام سے فیک آئیڈیا بنی ہے جو لوگوں کو مرا ملا کہتی ہے اس رینکنگ کے لئے ہی یو ایسے سے ہاری ہے میری ٹیم اس رینکنگ کے لئے زموابہ نے مارا اس رینکنگ کے لئے آخوانستان نے لٹا کے مارا چنائے میں اس رینکنگ نے پاکستان کی کرکٹ تباہ کر دی اس دو ٹکے کی گھنٹے کی رینکنگ نے ایک ٹیسٹ میچ کی بنیاد کے اوپر آپ نے بابر کو نمبر نو پہ پھیگ دیا نمبر تین سے نمبر نو پہ پھیگ دیا مائنس سکس جس تو جاتا ہے نا بابر کی ریٹنگ گیڑی ہے اسی کے ساتھ جو انڈیا کے پلیئرز ہیں انہوں نے تباہی مچائی پہ رینکنگ کے اندر ایک ساتھ اوپر جا رہے ہیں روہی شرما نمبر چھے کے اوپر ہے جیسوال نمبر ساتھ کے اوپر ہے آٹھوے کے اوپر ہے ویراد ٹولی اور نوے کے اوپر ہے بابر آزم بابر آزم ٹیسٹ کے اندر کوئی پرفومنس نہیں آ رہی اور بابر آزم کی یہ رینکنگ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے بابر آزم نے کیا سے کیا کر دیا جو لوگ یہ باتے کرتے ہیں رینکنگ میٹر نہیں کرتی ہوتی ویڈ میٹر کرتے ہوتے ہیں بابر آزم پچھلے جسو کہتے ہیں تین آسٹریڈیا کے دو شلنکا کے پانچ ٹیسٹ میچز کے اندر فیل ہی ہوئے ان میچز کے فیل ہونے کے باوجود وہ ٹوپ ثری کے اندر مطلب یہ پاکستانی مطلب عجیب نہیں ہے ابھی جیسا آلماسٹ وہ چیئرمن بن چکے ہیں لیکن وہ اپنا جو پد ہے وہ ایک دسمبر سے سمجھ لے گیا اور ایک دسمبر سے پہلے وہ بی سی سی آئی کے ہی ادھیاکچے ہیں وہ ابھی آئی سی سی میں کوئی بھی فیر بدل نہیں کر سکتے ہیں وہ جب بھی کریں گے وہ ایک دسمبر کے بعد کریں گے ہاں یہ بولا جا سکتا ہے کہ چیمپئن ٹروفی جو ہونے والی ہے اس کو وہ بدل کر کہیں اور کسی میں وہ سیپٹ کروا سکتے ہیں کیونکہ چیمپئن ٹروفی فیبریری سے شروع ہوگا اور آئی سی سی کے چیئرمن وہ ایک دسمبر کو ہی بن جائیں گے تو اس میں ان کا پورا پورا رائیڈز ہے ہاں اگر چیئرمن بننے کے بعد یہ ایسا رینگ اوپر نیچے ہوتا تب بول سکتے تھے کہ جیسا کا ہاتھ ہے لیکن ابھی وہ پورسی پہ بیٹھے نہیں ہیں ابھی صرف یہ گھوچنا ہوا ہے کہ وہ آئی سی سی کے چیئرمن بن گئے اور پاکستان میں رونا شٹارٹ ہو گیا ہے چھاتیاں پیٹے جا رہی ہے کہ ہائی مطلب آتے ہی جیسا نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہمارے باوزی کا ہمارے باوردہ رینگ گھٹا کے نمبر نو پہ کر دیا ریزبان کا دس پہ کر دیا مطلب سمجھ سے پرے ہیں ان پاکستان کی مان سکتے آپ اس پر کیا بولنے چاہتے ہیں نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا چلی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جائے سری رہا